میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا امریکن سینیٹر دیکھیں جو یہ پبلک ریپریزنٹیو ہوتا ہے نا یہ سب سے ویلیوبل ہوتا ہے پاکستان کا سینیٹر تو بہت پاورفل ہوتا ہے بٹھ امریکہ کا سینیٹر تو ورلڈ وائٹ پاورفل ہوتا ہے جبکہ وہ اسکوٹ جینسن ڈاکٹر اسٹیٹ کے میڈیکل ہیڈ ہیں یہ ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں محکمہ صحت سے یہ بتایا گیا امریکہ کے کہ آپ کے پاس دمہ کا بخار کا خانسی کا زکام کا زہیف یا الرجی کا کوئی بھی پیشنٹ آیا آپ اس کو کاورڈ نائنٹین میں لکھیں پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ اٹھاسی سالہ یہ لائیو انٹرویو دیا ہے انہوں نے امریکن ٹیلویجن پہ انہوں نے کہا کہ اٹھاسی سالہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ میرے پاس ایکسپائر ہوا یہ ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں یہ لیں اٹھاسی سالہ پیشنٹ ایکسپائر ہوا اور مجھ پہ یہ دباؤ آیا کہ اس کو آپ کووڈ نائنٹین کے اندر کاؤنٹ کریں میں یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام نہیں کر سکتا امریکہ کے اندر پولن الرجی سے بھی جو متاثرہ پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو کرونا کے اندر تشخیص کرنے کی ہدایت جاری کی یہ سینیٹر ہے بھائی یہ افیشل اس کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ اس کی بھادری ہے یہ امریکی معاشرے کی اکاس ہے یہاں پر بھی یہی سچائی ہے تو کیا وجہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ دکھانا کہ دیکھیں جی اگر میں نے نہیں پھیلایا میرے ہاں بھی لوگ مر رہے ہیں یہ دکھانا پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے بنایا وہاں تو وہ پورا برڈن جو ہے وہ چائنہ پر شفٹ کیا جا رہا ہے ڈبلیو ایچو کو جو ہے وہ ہماری امنات جو ہے وہ اس کی بند کی جا رہی ہے اس لیے کہ دنیا کا پریشر اب وہ نہیں سہ پائے گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہیں سے اس کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہوگا جہاں پہ دنیا کے کم و بیش سو سے زائد ممالک اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے ایون کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام ممالک ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہم تمہارا کرز نہیں دیتے تم نے یہ وائرس انجیکٹ کیا جس کی یہ سے ہماری ایکانومی تباہی اور پاکستان کو اس میں سرے ویرس ہونا چاہیے بلکل ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ ہم نہیں دیتے تم نے یہ وائرس یہاں پہ انجیکٹ کیا ایک سال کی ایکسینشن لے لی نا اور اپنے ساتھ چھے اکتر ممالک کو بھی گلا گی اینورٹ آنی پاکستان مور دن نائنٹی کنٹریز میں نے بھی آپ کو یہی کہا تھا وہ اگر آج یہ اعلان کر دینا کہ نہیں ہمارا وہ بیان جھوٹا تھا ہم کسی کو کرز نہیں دیں گے نوے ممالک میں تو کرونا ایک گھنٹے بھی ختم ہو جائے گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا دیکھیں یہ ہر چیز کی ایک دیکھیں میں جو آپ سے بات کروں گا ہر بات کے نیچے ایک دلیل ہوگی آپ کو پتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے آپ کے پروگرام کی شروعات کہاں سے کی تھی یہ کہا تھا یہ ایک ریسرچ انویسٹیگیشن کا اصول ہے کہ آپ کہتے ہیں ایم ارائیٹ کسی بھی انویسٹیگیشن کی آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کام کا بینیفیٹ کون لے رہا ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ امریکہ لے رہا ہے یہ بات کی تھی میں نے تو میں آج اس کو پروف کروں گا میں آج اس کو نہیں پروف کروں گا میں پانچ قسطوں میں اس کو پروف کروں گا اور آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ آپ کس دنیا میں ہیں جب یہ دنیا اس کرونا کے وائرس سے باہر آئے گی جو کہ اس دنیا کو ویکسین تک لانا ہے ہر صورت لانا ہے اتنا خوف مچا دینا ہے انہوں کہ ویکسین امرت ہو جائے گی آپ کے لیے ہر کوئی بھاگ بھاگ کے لگائے گا اور میں یہ گارنٹی سے ثابت کروں گا کہ یہی ویکسین جو ہے یہ مارک آف دا بیس ثابت ہوگی مارک آف دا بیس کیا اس کو آپ خود متعلق کر لیجئے گا لیکن یہ ایک بارکوڈ ہوگا اس کے بغیر آپ کی ٹریولنگ بین کر دیں گے آپ کو ویزا نہیں دیں گے آپ کی ٹریڈنگ بین کر دیں گے ہر صورت یہ آپ کو اس پہ لے کے آئیں گے اور جب تک کہ یہ ویکسین نہیں لائیں گے یہ وائرس دنیا سے یہ خود ہی نہیں ختم کریں گے ایون کہ جو ملک کھولنے کی کوشش کریں گے وہاں یہ انجیکٹ کریں گے مرغیوں میں بکروں میں چمکادڑوں میں دوبارہ وائرس پھیکیں گے دوبارہ دیت ہوں گی وہاں پر لوگ پھر خوف میں آئیں گے آخر میں وہ بولیں گے لاؤ بھائی یہ ویکسین ہمیں لگاؤ اور وہ لگائی جائے گی اس ویکسین تک لانا ہے نمبر ٹو اس جب دنیا کھلے گی یہ سب کچھ جو ہے دس سو سال تک دنیا کے ایک سو اسی ملک پھر اس کے غلام ہوں گے اس کا ڈالر راج کرے گا دوبارہ ایک سو اسی ملک اتنا تباہ حالی کا شکار ہو جائیں گے وہ کہے گا کھڑے ہو جاؤ تو حکمہ کھڑے ہو جائیں گے تباہ کب ہوگا یہ تو اللہ کرے گا آسمان سے آئے گی اس کی تباہ انشاءاللہ یہ تو میرے مولا علی نے چودہ سو سال پہلے بتایا ہے ملک کا معیشت کا پہی تباہ کیسے ہوگا یہ نہیں سمجھ میں آرہا کون تباہ کیسے ہوگا آسمان سے ہوگا اس تک کوئی ملک نہیں پہنچ سکتا آسمان سے آئے وی آفت ایٹلانٹک میں یہ میں نے آپ کے سب سے پہلے پروگرام بتایا ہے ایٹلانٹک یا پیسیفک میں گرے گی جہاں سے دس ہزار فٹ اونچی لہرے اس کو پانی میں بھا کے لے جائیں گی اور یہ دنیا سے اس کا وجود صاف ہو جائے گا بے قصور امریکی عوام بھی امریکہ جو اس وقت رشیہ کو چائنہ کو اور دیگر ممارک کو ایک اونمی کل تو یہ ختم ہے بھائی آپ میری کیلکولیشن آج لے لیں آئیے جب تک یہ لاکڈاؤن ہے یہ راج کرے گا جہاں لاکڈاؤن ختم ہوگا دنیا کا اس کا ڈاؤن فال شروع ہوگا اور میں نے جو دوہزار گیارہ میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ دوہزار تیس کے بعد دنیا دیکھے گی کہ نالیوں میں اس کا ڈالر بھیرا ہوگا اور کوئی اٹھانے لائک نہیں ہوگا یہ ہونا ہے اس کے ساتھ کہ ڈالر کی مانگ میں بے انتہائی اضافہ دیکھا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر پوری دنیا ڈالر اس لیے لے رہی ہے کہ جب کھلے گا تو آٹومیٹک ٹوئنٹی 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 فائف پرسنٹ کا جھٹکہ آئے گا اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے یہ ڈالر شوپ کرے گا تو اس سے سیو انویسمنٹ کا چارن دیا گیا ہے یہ پانچ محکموں کا چار میں جس میں سے ایک محکمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو امریکہ کے لیے ردی ہے آپ کے لیے ڈالر ہے وہ جتنا چاہے چھاپ لے جتنا چاہے مجھے دنیا میں کوئی دانشور آج یہ بتا دے کہ دنیا کے ایک سو ترانوے ملکوں کے اندر کتنا ڈالر موجود ہے اس کا فلو کتنا ہے کیا ہے اس کا کپٹل گروت کسی کے پر کوئی حساب ہی نہیں ہے میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا یہ ردی کو جتنا چاہے چھاپ لیں ڈالر ہی چھاپ لیں گے پاکستان میں سب سے ادھا ڈالر بائنگ کی جاری ہے گھر میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں ہے آن لائن ڈالر بائنگ کر لیا آن لائن تو بائنگ جاری ہے نا آپ نے مارکیٹیں بن کر رکھی ہیں اب آپ سمجھے ڈالر کیوں مضبوط ہو رہا ہے اگر یہ ڈالر اسی طرح مضبوط ہوتا چلا گیا اور ہماری کرنسی اس طرح ڈیویلی ہوتی چلے گئی دنیا کی کرنسی ڈیویلی ہوتی چلے گئی تو اگلے سو سال تک ڈالر کا راج ہے یہ اگلے سو سال کی پلاننگ ہے اس پلاننگ کو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے وائرس انہوں نے خود بنا کے انجیکٹ کیا ہے جو ملک بھی کھولنے کی کوشش کرے گا یہ بزریا گوش کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ وہ وائرس انجیکٹ کریں گے جس جو وائرس آپ کے لیے نقصان دے ہوگا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا آخر میں لے دے کے یہ ایران اور پاکستان میں رہ جائے گا میں اپنی بات پر سو فیصد قائم ہوں ابھی تک آپ کے ہاں چلے شیر آیا شیر آیا شیر آیا شیر نہیں آیا ابھی تک شیر آئے گا بلکہ آئے گا نہیں لایا جائے گا